ہندو دھر میں دشہرہ کے دن رامر دہن کے بعد اس کی راکھ روپی بھسم کو گھر لانے کی پرمپرا کافی پرچلت ہے رامر کو برائی اور اہنکار کا پرتیق مانا جاتا ہے اس کی راکھ کو گھر لے جانے کا مطلب ہے برائی پر اچھائی کی جیت جس سے گھر میں سکراتمک اوڑ جاتی ہے اس پرمپرا کے پیچھے کیا مانتائی جڑی ہیں آئی آپ کو بتاتے ہیں دراصل پرانک گرنتوں کے مطابق کہا جاتا ہے کہ سونے کی لنکا کا نرمان دھنپتی کبیر نے کروایا تھا اس لیے لنکا کی راکھ کو تیجوری میں رکھنے سے تیجوری میں کبیر کا واس مانا جاتا ہے مانتہ ہے کہ ایسا کرنے سے گھر میں سکھ سمردھی بنی رہتی ہے اور دھن کا آگمن ہوتا ہے اسی وجہ سے لوگ وجہ دشمی کے دن رامر کے پتلے کے دہن کے بعد اس کی راکھ کو لاکر گھر میں رکھتے ہیں کچھ مانتہوں کے مطابق اسثیوں کی پرتیق راکھ کو گھر میں رکھنے سے دھن دھانے میں وردھی ہوتی ہے اس راکھ کو گھر میں رکھنے سے سکراتمک اوڑزہ کا سنچار ہوتا ہے اور گھر میں سکھ شانتی بنی رہتی ہے اس سے گھر میں نیگٹیو انرجی کا پرویش نہیں ہوتا اور گھر میں دھن ہمیشہ ٹکا رہتا ہے مانتہوں کے مطابق کچھ لوگ اس لکڑی کو بھی اپنے گھر لاتے ہیں جس لکڑی سے رامر دہن کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں ہندو پنچان کے مطابق اشفین مہا کے دشمی تھی کہ شروعات 12 اکٹوبر صبح 10 بجے کر 58 منٹ پر ہوگی اور 13 اکٹوبر کو صبح 9 بج کر 8 منٹ تک رہے گی اوڈیا تھی تھی کے مطابق اس سال شنیوار یعنی 12 اکٹوبر کو دشیرے کا تیوہار منایا جا رہا ہے پنچان کے مطابق 12 اکٹوبر کو رامر دہن کا شبھ مورت شام 5 بج کر 53 منٹ سے لے کر شام 7 بج کر 27 منٹ تک رہے گا دشیرہ جسے وجہ دشمی بھی کہا جاتا ہے بھارت کے پرمکتے بھاروں میں سے ایک ہے دشیرہ نوراتری مہا پرب کا آخری دن ہے اس دوران ماتا درگا کی پوجہ ارچنا کی جاتی ہے جو شکتی اور ساحس کے پرتیق ہیں دشیرہ پر ماتا کی خاص پوجہ کا مہتو ہے مانتاؤں کے مطابق دشیرہ پر رامر کے اسیوں کو گھر لانا شبھ مانا جاتا ہے دشیرہ ایک ایسا پرب ہے جو برائی پر اچھائی کی جیت کا پرتیق ہے ازن راون مگنات اور کم کرن کا دہن کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں فلال اتنا ہی امید آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں